یہ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وادی منا ہے جو سب سے بڑی جسے خیمہ بستی کہا جاتا ہے جو حج کے دنوں میں آباد ہو جاتی ہے یہ وہ تین شیطان جن کی وجہ سے زندگی حساب ہوئی ہوئی ہے ان شیطانوں کو جاتے ہوئے کنگریوں مار کر جائیں گے یہ امام کعبہ کی رہائشگاہ ہے عبد الرحمن السودیس جو اس وقت کعبہ کے امام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو مکہ کی سرزمین سے عبدالقادر کا سلام حج کا مقدس سفر شروع ہونے میں اب بارہ گھنٹے کا وقت بھی باقی رہ گیا ہے اور کچھ دیر بعد تمام حاجیوں کو ہوتل سے روانہ ہونا ہے مینہ مزدلفہ اور عرفات کے میدان کے لئے لیکن مناسق حج ادا کرنے سے پہلے اگر وہاں جانے کا موقع مل جائے اور ایکسپیرینس کرنے کو مل جائے کہ کہاں کہاں پر ہمارا پڑاؤ ہوگا ان پانچ دنوں میں کہاں کہاں پر رکنا ہے اور مناسق حج کس کس طرح سے ادا کرنے ہیں تو ذرا سمجھنے بھی آسانی ہو جائے گی اور عبادت کا بھی اپنا ہی مزا ہے تو تھوڑی کنفیوزن جو ابھی بھی باقی ہے وہ دور ہو جائے گی تو مجھے ایک موقع مل رہا ہے احرام کی حالت میں جانے سے پہلے اسی طرح جا کے وہاں پر ذرا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اس سفر میں میرے ساتھ رہیے میں بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کیا کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں پر انتظامات ہو رہے ہیں اور کیسے یہ پانچ دن گزریں گے تو آئیے چلتے ہیں ساتھ تو ہم جس سروس کے ثروع حج پہ آئے ہیں یعنی شانگلہ ٹور اور ٹریول آپریٹرز یہ ان کے چیف اگزیکٹیو اور یہ ان کے ساری کمپنی کے لوگ ہیں یعنی مینجمنٹ کے لوگ ہیں تو یہ میک شور کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر حاجیوں کا قیام ہوگا مینہ میں، عرفات میں، مزدلفہ میں تو وہاں پر کیا آرینجمنٹس کیے گئے ہیں ان کی کمپنی کی جانب سے تاکہ پہلے ہی اگر کوئی کمی کتائی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے تاکہ بعد میں حاجیوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے پلس پوائنٹ ہے کہ پہلے پہلے سارے انتظامات کر لیا جائیں تو ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے اس سائٹ پہ جو کرنٹ امام کعبہ ہیں اس وقت عبد الرحمن السودیس ہیں عبد الرحمن السودیس ان کی رہائشگہ ہے یہاں پر اچھا یہ یہ والا یہ امام کعبہ کی رہائشگہ ہے عبد الرحمن السودیس جو اس وقت کعبہ کے امام ہیں یہ ان کی رہائشگہ ہے یہاں پر خالی آپ پولیس کی نفری دیکھ لیں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گاڑی نظر آئے گی صرف اس سائٹ پہ نہیں اس سائٹ پہ بھی نظر آئے گی اس سائٹ پہ بھی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دیکھیں یہاں پر پولیس کی گاڑیاں لگیں گے ہیں وہ سامنے لگی ہوئی ہیں اتنی پولیس میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھی یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں پھر اس سائٹ پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں جتنی دیر آپ چلتے رہیں گے آپ کو ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پہ تین تین چار چار اور کوئی چھوٹی گاڑیاں نہیں لگجری گاڑیاں اور اس سائٹ پہ بھی وہ سامنے گزر گئی مطلب آپ جدر جائیں گے یہاں پر یہ گاڑی کھڑی پولیس کی اس سائٹ پہ کھڑی پولیس تھوڑے سے فاصلے پہ دیکھیں گے اس سائٹ پہ دوسری گاڑی کھڑی ہوئی ہے کوئی مجال ہے کسی کل ہم تائف سے واپس آئے ہیں اتنی چیکنگ اتنی سخت چیکنگ یہ پولیس کھڑی یہ پولیس کھڑی اور یہ ہر جگہ پہ ہے مطلب کہ آپ پولیس کو یہاں پہ ڈوج نہیں کر سکتے ذرا سا شک پڑھا آپ کی تفتیش شروع یہ دیکھیں کیسے سڑکوں کے اوپر صرف کھڑی نہیں ہے چلتی پھرتی بھاگتی دورتی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گے ہر جگہ پہ مطلب کہ نیکسٹ لیول کی پولیسنگ یہاں پر ہو رہی ہے میں کل تائف سے واپس آیا ہوں اور تین پولیس چوکیوں پر مجھے اپنا ویزا چیک کر آنا پڑا ہے کہ میں لیگل ہوں یا نہیں یہاں پہ حج کے لیے تین پولیس کی چوکییں مطلب آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں گے ہر جگہ پہ الرٹ کھڑے میں ہے ہلکار کوئی رہیت نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک لمحے کے لیے یہاں پہ پولیس پھر یہاں پہ پولیس پھر آگے پولیس مطلب اتنے کم کم وقفے پہ ہیں اور یہ پورے روڈز کے اوپر ایسا ہی نظام ہے تو اس وقت ہم مزدلفہ میں انٹر ہو رہے ہیں بلکہ انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہر طرف انتظامات کیے جا رہے ہیں مشینری بھاگتی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں کے جو حکام ہے یا جو انتظامیہ ہے منیجمنٹ ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ حاجیوں کو بہترین فسیلٹیز دی جائیں یہاں پہ آپ ذرا دیکھئے گا کہ عارضی طور پہ جو فسیلٹیز حاجیوں کے لیے ہونی چاہیے وہ یہاں پہ لگائی جا رہی ہیں بلڈوزر چل رہے ہیں صفائی کا کام ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس راستے پر آگے ہیں جو ارفات کے میدان کی طرف ہمیں لے کے جائے گا یعنی یہ یہاں سے سارے لوگ پیدل چلتے ہوئے وہ آگے دور تک میدان ارفات کی طرف جائیں گے یہاں پر ساری فسیلٹیز کا انتظام کر دیا گیا ہے لائٹس وغیرہ اس وقت آن کر دی گئی ہیں اور پورا عملہ جو ہے وہ یہاں پر ہائی الیٹ ہے جتنی یہاں کی اتھارٹیز ہیں یا جو انتظامیہ ہیں اگر آپ اس طرف پیچھے دیکھ سکیں تو سارے الیٹ ہیں چکر پہ چکر لگ رہے ہیں سب کے انتظامات ویسے یہاں پر ابھی عام لوگوں کا داخلہ بند ہے لیکن یہاں پر جو ایمبلنس کی گاڑیاں ہیں یا جو پولیس کی گاڑیاں وہ سب الیٹ پہ ہیں اور پریکٹس کی جارہی ہے کہ کس طرح سے حاجیوں کو ڈیل کرنا ہے اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے یا جو بھی کیسے دینی ہے تو اس کے انتظامات کیا جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب مزدلفہ کی حدود جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے مزدلفہ ختم ہو گیا اور اب میدان عرفات کی جانے والا جو راستہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو اس وقت ہم میدان عرفات میں انٹر ہو رہے ہیں آپ کو ییلو بورڈ ویڈیو میں کہیں پہ بھی نظر آئے تو دیٹ منز کہ وہ آپ کو عرفات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے اور یہاں پہ اب عام شہریوں کا آنا ممنوع ہے اس وقت جو مسجد آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نمرا ہے یہی سے خطبہ حج دیا جائے گا یعنی حج کا خطبہ ہے وہ اس مسجد سے دیا جاتا ہے جسے مسجد نمرا کہتے ہیں اور سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مسجد میں آکے خطبہ حج سنیں سب کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا باقی سب لوگ اپنے خیموں میں ہی یہ خطبہ سنیں گے اور وہی پہ نماز ادا کریں گے لیکن یہ مسجد اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے یہ یہاں پہ حاجیوں کے رہنے کے لیے خیمے لگائے گئے ہیں ائر کنڈیشن خیمے اور پڑی تعداد میں مطلب جس طرف دیکھیں آپ کو اسی قسم کے خیمے نظر آئیں گے اور پوری طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں جو سعودی حکام ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں 24-7 ان کی ٹیمیں یہاں پر ٹیپلائے ہیں اور یہاں پر ابھی بھی سڑکوں کی تعمیر کا کام جا رہی ہے جو چھوٹے موٹے پیچز ہیں ان کو سیٹ کیا جا رہا ہے نئے نئے واش رومز اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں موبائل یونٹس یہاں پر ڈویلپ کیے گئے ہیں یہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ائر کنڈیشنز انلوڈ ہو رہے ہیں اور اتنے اتنے زیادہ ائر کنڈیشنز کچھ باکس میں پیک ہیں کچھ ابھی پیکنگ ان کی کھولی جا رہی ہے اور یہ سارے ائر کنڈیشنز لگیں گے ہاجیوں کے لئے تاکہ ان کو سہولت مل سکے اتنی گھرمی میں آرام سے اپنا ٹائم یہاں پر گزار سکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے جو خیمے ہیں وہ ہاجیوں کو لوٹ کیے جائیں گے باہر سے دیکھنے میں بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں لیکن اندر سے کافی بڑے خیمے ہیں اور ان میں ایک طرح سے ایک شخص کے لیٹنے کے لیے بستر جیسا ایک نرم جس سے آپ میٹرس کہہ سکتے ہیں وہ بھی دیا جائے گا میٹرس یہاں پہ رکھ بھی دیئے گئے ہیں ائر کنڈیشنز یہاں پہ ورکنگ حالت میں ہیں اور یہاں پر اب سارے مشورہ کر رہے ہیں کہ کتنے حاجی اور کس قسم کے انتظامات یہاں پر دیے جائیں تاکہ انتظامات یہاں پر بہتر رہ سکیں تو اوورال یہ تو بہت زبردست ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا اچھا اندر سے انتظام ہوگا مجھے لگ رہا تھا کہ خیموں میں بہت گرمی ہوگی لیکن یہاں پر ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں کارپٹ بچھا ہوئے ہیں میٹرس بچ جائیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا خواتین کا مردوں کا الگ انتظام کھانے پینے کا سونے کا نماز پڑھنے کا یہاں پر بہترین انتظام ہے تو اوورال دیکھ کے کافی سیٹسفیکشن ہوئی کہ چلیں اچھے حالات میں یہاں پر گزارا ہوگا انشاءاللہ تو یہاں سے اب ہم منا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں سے کنکریاں بغیرہ چن کے شیطان کو مارنے کے لیے یہاں سے روانہ ہونا ہے منا کی طرف جمرات کی طرف یہ رہے وہ تین شیطان جن کی وجہ سے زندگی حساب ہوئی ہوئی ہیں ان شیطانوں کو جاتے ہوئے کنکریاں مار کے جائیں گے چھوٹا شیطان بڑا شیطان اور سب سے بڑا شیطان یہ جمرات کا مقام ہے جہاں پر یہ تینوں شیطان ہیں یہ جو تین پلرز آپ کو نظر آرہے ہیں ان کو بولتے ہیں اور ان شیطانوں کو ماریں گے کنکریاں اس وقت ہم وادی منہ میں پہنچ چکے ہیں یہ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وادی منہ ہے جو سب سے بڑی خیمہ بستی کہا جاتا ہے جو حج کے دنوں میں آباد ہو جاتی ہے تو میں وہاں پر پہنچ چکا ہوں وادی منہ میں کیسی ہے اور کیا کیا یہاں پر ہوتا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین بھی جا رہی ہے یہ سروس چلتی ہے یہاں پر تو حج کے دوران بڑا ضروری ہے کہ آپ کو جو حج کے مناسق ہیں ان کے بارے میں ساری چیزوں کا پتہ ہو تاکہ آپ جب یہاں پر پہنچیں حج ادا کرنے کے لئے تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہو انہی سارے کیمپس میں آزمین حج نے پناہ لینی ہے یا وہ قیام کریں گے انہی میں سے کسی ایک خیمے میں ہم نے بھی رکنا ہے اور یہاں کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھی کے اندر کیا کیا سہولتیں ہیں کیا کیا فیسیلیٹیز ہیں واش روم ہیں کتنا قریب ہیں کتنا دور ہیں اور جو یہاں کی انتظامیاں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جہاں جہاں تک آپ دیکھیں گے انچائی پر بھی آپ کو خیمے نظر آئیں گے تو یہ ہے خیمہ بستی مینا کی جو آباد ہوتی ہے چند گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد یہ پورا سال پھر ان کی صرف دیکھ بھالی ہوتی ہے تو یہاں کی جو ٹیم ہے وہ بھی جائزہ لے رہی ہے دورہ کر رہی ہے اور یہاں پر کام بھی جاری ہے ان خیموں میں ضروریات پہنچانے کے حوالے سے واش روم سیٹ کر رہے ہیں خوبصورت منظر ہے خیموں کا دورہ جاری ہے اور اسی دورہ نماز کا وقت ہو گیا تو اسی ایک خیمے میں ہم بھی نماز ادا کر لیتے ہیں یہ پہ جماعت ہو جائے گی ائر کنڈیشن چل رہے ہیں دہترین ہوا آرہی ہے لائٹ بز نہیں چل رہی لائٹ کا انتظام سوچ وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہوں سے بہرحال یہ خیمے ہیں اور یہاں پر رکھنا ہے کسی نے مجھے بتایا کہ یہ فائر پروف ہیں اس کپڑے کو یہ ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اور بہت فٹ ہوا آ رہی ہے یہاں سے بلکل ٹھنڈی 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 تو ابھی ہمارا مینہ مزدلفہ اور عرفات کا جو ایک مینیجیریل لیول کا دورہ تھا وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ میں بھی دیکھ لیا اندر کے انتظامات ذرا مائنڈ مائنڈ نے اچھا آرینج کیا ہوئے ہیں سو سارے حاجی جو ہیں وہ اتمنان سے سکون سے رہ سکیں آپ دیکھیں کہاں کہاں پر خیمے بنا دیئے ہیں تو یہ یاد رکھنے بس مشکل ہوں گے کون سا خیمہ ہمارا لیکن لکیشن رکھنے پڑے گی اور تھوڑا نمبر جو لکھے ہوئے ہیں جیسے یہ 40 لکھا ہوئے ہیں سارے خیموں کے باہر نمبر لکھے ہوئے ہیں تو وہ یاد رکھنا بڑھیں گے اب یہ کارپیٹ وغیرہ چیزیں سیٹ ہوئی ہیں واشروی وغیرہ بھی سیٹ ہوگئے اب یہ بہت سارا کام باقی ہے جو 24 7 یہاں پر چلتا رہے گا اب یہ جو پوری ٹیم ہے یہ آپ واپس روانا ہوگی ہیں اپنے ہوتیل میں وہ اوہ وہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں مرا پورا روانا